اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے جی آپ کا دوستو شرجیل شوقت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لئے پھر حاضر آئے آج ہم آپ کو لے کے ہیں جو دوہا میں میا پارک ہے ایم آئی اے پارک میں سے کہتے ہیں اور یہاں پہ آکے آپ کو لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ میں دکھاؤں گا یہ اس کا جو سارا سینیریو یا جو اس کی لک ہے بہت ہی زیادہ خوبصوری یہ پارک ہے میرے گھر بلکل جو ہے نا یہ بلکل جو بلڈنگز آپ کو نظر آدی ہیں ان کے پیچھے ہمارا گھر ہے وہاکنگ ڈیسٹنس ہے لیکن ہماری جو دھنوں ہیں وہاں پہ لاغے ہم نے پاک کر دیا اسے اور دکھاتے ہیں جی یہاں پہ آپ کو کہ جو ایم آئی اے پاک ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے کیا لک ہے یا کیسا دیکھتا ہے بڑی کمال جگہ ہے بڑی وزا بزا فیڈن ہونے والی ہے اگر تو آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیجئے شروع کرتے ہیں لیکس گو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے یہ جو ہے نا یہ اسلامی میوزیم ہے آپ کو نظر آرہی ہے بلڈنگ بہت ہی کمال جگہ ہے اندر سے اور اس سیڈ پہ یہ میوزیم ہے اس سیڈ سے آپ دیکھتے ہیں اس سیڈ پہ آگے سارا پار کے ساتھ سموندر ہے بہت ہی کمال ویوز آنے والے ہیں تو شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھات بتاؤں گا یہ اس کے بلکہ اگر اگر مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ مجھے کہیں گے مجھے کومنٹ کر کے بتائیں گے تو میں اس کے اندر کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو اس کا جو ولوگ ہے کوشش کروں گا اگر پرمیشن بھی تو بنا کر دکھاؤں گا لیکن کومنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے اگر یہاں پہ نا یہاں سے جو ہے نا یہاں نے اپنے سپیشل سرویس پروائیڈ کی ہوئی ہے گاڑیاں ہیں چھوٹی گاڑیاں جو الیکٹری کا گاڑیاں ہیں ان بے بٹھا کے تو آگے پاک کے اندر تک آپ کو لے کے جاتے ہیں لیکن ابھی کیونکہ آج ویکنڈ ہے تھرزڈے ہے بہت سارے لوگ ہیں تو بہت سارے لوگ وہاں پہ وہ پیچھے دیکھے ویڈ کر رہے ہیں تو نورمل اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو اکثر ہی وارک کے لئے یہاں پہ آتے رہتے ہیں اتنی زیادہ پبلک نہیں ہوتی ہے بہت آج ایسا ہے کہ یہاں پر ویکنڈ ہے تھرزڈے ہے تو زیادہ پبلک نارمل سے زیادہ نکلی ہوئی ہے اس لیے ہم وارک کر کے جائیں گے وارک کر کے جائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سمیں اس کی جو کنڈیشن ہے یا جو اس کی سچویشن ہے وہ دکھا پاؤں گا اب دیکھئے گا یہ والی گاڑیاں یہ والی جو ہیں یہ انہوں نے یہ فری سرویس ہے یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے یا پارک کی طرف سے ہے کہ جو بھی یہاں پہ ویسٹرز آتے ہیں وہ اس پہ بیٹھ کے یہاں سے وہ آگے تک آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ہم نے وہاں پہ جانا ہے چل کے تو وہ میرے ساتھ بنے رہیے گا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھئے گا بہت انٹرسنگ ویڈیو ہوگی let's go جی تو دوستو لے جی ہم آگے ہیں یہاں پر جو جو مین سپورٹ ہے جو جگہ ہے مین پارک کی جو گارڈن ہے وہ پیچھے یہ سارا گارڈن ہے یہاں سے لے کر آپ کو وہ آگے تک جو جگہ نظر آئے گی وہاں تک یہ گارڈن ہی ہے سارا لیکن یہ شمندر کے ساتھ ساتھوں نے بہت ہی بہت ہی خوبصورا جگہ بنائی ہوئی ہے یہ یہ خجوروں کے پیڑ ہیں اور ان کے اندر سے بھی رسطہ دیا ہوا ہے ساتھ میں سمندر کے ساتھ جو ہے یہ جگہ آپ دیکھیں یہ مطلب وکنگ ٹریک بھی آپ کیسے تھے یہاں پر وک بھی لوگ کرتے ہیں سکیٹ بورڈ بھی کرتے ہیں اور رننگ شننگ بھی کرتے ہیں جو لوگ کرنا چاہتے ہیں let's see آگے جل کے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس کا ویو کیسا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی زبردست مزید آتا ہے ہم لوگ یہاں پہ اکسری واک کے لیے آتے ہیں ایونگ میں تو رات کو تو زیادہ اور ڈیفرنٹ لوگ ہوتی ہے لیکن آپ اس ٹائم پہ دیکھیں ابھی بھی شام ہو گئی ہے سورج آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ تو غروب ہو چکا ہے اور پھر بھی یہ بھی لائٹ تھوڑی ہے تو میں اس لیے تھوڑا جلدی آیا تھا کہ کوشش کروں آپ کے لیے میکشم سے زیادہ سے زیادہ زیادہ ویوز لے سکوں باقی مجھے لگتا ہے کہ وہاں تک میں میرا پلان یہ تھا کہ میں وہاں پہ تک لے کے جاؤں گا آپ کو پر ہم نوٹ شور کے وہاں تک جانے تک شاید ملک ڈاک ہو جائے اور اتنی زیادہ اچھی مطلب کلپس نہ بن سکے یہ دیکھیں یہاں پہ سائیکلنگ بھی ہو رہی ہے اور باقی ٹک ٹکرز حضرات بھی یہاں پہ بہت آتے ہیں خوشی کے ساتھ ایک اور چیز دیکھ رہا تھا میں نے کہا ضرور آپ دوستوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہاں پہ خجوریں آپ دیکھیں گے جتنی بھی خجوریں ہیں ان سب میں پھل لگا ہوا ہے خجوروں کے ساتھ اور ہر ایک خجور کے اوپر انہوں نے ریپ کر کے رکھا ہے ایک پلاسٹک کی تھالی رکھی ہوئی ہے تاکہ جو خجوریں پک جاتی ہیں ریڈی ہو جاتی ہیں وہ نیچے نہ گریں کیونکہ وہ یہ بھی احترام کہہ لیں یا ان کو یہ ویلیو دیتے ہیں ریزق بھی ہے ڈیفینیٹ سی بات ہے اور جتنی بھی آپ کو یہاں پہ خجور جو ہے نا ان کا جو پھل لگا ہے خجوریں لگی ہوئی ہیں اس ساری آپ دیکھیں اور یہ یہاں تک نہیں ہے آپ کتر میں کہیں بھی دیکھیں گے جہاں پہ خجور لگی ہوگی وہاں پہ ان کے جو بلدیا ہے ان کے رسپونسپلیٹی ہوتی ہے کہ یہ ہر ایک پیڑ پہ جا کے اس کو لگاتے ہیں یہ تھیلی جو ہوتی ہے یہ لگاتے ہیں مطلب یہ جالی ٹائپ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ نیچے نہیں گرتی ہے سفائی بھی رہتی ہے اور وہ ضائع بھی نہیں ہوتی ہے سمارٹ دوستو آپ نے آج تک بہت ساری ڈانسنگ کارز دیکھی ہوں گے لیکن یہ دیکھیں ڈانسنگ بوٹس ڈانسنگ بوٹس نظر آ رہی ہیں آپ کو لیکن یہ وہ والی ڈانسنگ بوٹس بلکل بھی نہیں ہے یہ جو ہے یہ بیسیکلی یہ خالی انہوں نے جو بوٹس ہیں ویسی رکھی ہوئی ہیں یہ پانی کی وجہ سے مومنٹ ہو رہی ہے اور میں جو لگا یہ فیش ہے لیکن یہ فیش نہیں ہے تو یہ جو انہوں نے ویسی رکھی ہوئی ہیں جسے ایک لکھ دینے کے لیے اپنا ان کا تردیشنل چیز ہے تو یہ صرف اس کے لیے ہے آپ نے اس کو بلکل بھی ڈانسنگ بوٹ نہیں سمجھنا ہے اگر تو آپ ویڈیوز ریگلر دیکھ رہے ہیں تو مجھے ضرور آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ دوہا کے بارے میں جہاں آپ کہیں بھی جو کہیں بھی کچھ دیکھنا چاہتے ہیں میں سپیسیفکلی وہ آپ کے لیے وہ ویڈیو بھی شوٹ کروں گا دیکھنا چاہتے ہیں تو بیاں پاک آج آپ کو دکھا رہے ہیں نیکسٹ کوئی مول بھی دکھا سکتے ہیں آپ کو کوئی مارکٹ دکھا سکتے ہیں یا ان کی جو ہسٹریکل پلیسیز ہیں وہ دکھا سکتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کونسی جگہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے سر ریسٹوانٹس بھی ہیں یہ پورٹے بول ریسٹوانٹس ہیں یہ گاڑی بنایی ہوتی ہے کچھ اس طرح کی اور آگے بھی کافی تھے پہلی بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن ابھی میں جب واپس آئی ہوں دو سال کے بعد تو کافی کرونا کی وجہ سے کم ہوگی ہیں لیکن یہاں پر آپ کو فریشمنٹ کے لئے یہ چیز سرویسز بھی ملیں گی بلکل آپ کو اچھی اور میری کھانا یہاں پر جی دوستو یہ دیکھیں یہ والی سائٹ جو ہے یہاں پر یہ آپ دیکھیں یہ سارا جو گارڈن ہے یہاں پر یہ گاڑی دیکھیں جو میں آپ کو بول رہا تھا یہاں پر بچے کھیل سکتے ہیں لوگ بیٹھ کے رلاکس کر رہے ہیں چل کر رہے ہیں یہاں اگاوٹ کے لئے بہت زبردس جگہ ہے یہ آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملیز کے ساتھ ضرور ویزٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی کمال کی جگہ ہے وہ سکون ہے ساتھ میں سمندر کا جو شور ہوتا ہے فیملیز دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ لوگ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تھوڑے ٹائم کے اندر ہی زیادہ یہ جگہ دکھا دوں کیونکہ لائٹ کم ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی بھی لائٹ کافی زیادہ جو ہے نا وہ سورج مطلب گروپ ہو چکا ہے اس کے وجہ سے لائٹ تو کم ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ابھی جیسی بھی ویڈیو ہے آپ کو پتہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے ضروری کام لائک کر دیں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے کر دیجئے کیونکہ اور بہت سی زبردست ویلوگ جو ہیں یہاں پہ کتر ہی بھی آپ کو ملنے والی ہیں اور آپ کو پتہ بھی جیسے کہ فیفا بھی آنے والا ہے تین چار مہینے تک تو فیفا کے ویلوگ بنیں گے اور بہت انٹرینمنٹ آنے والی ہے تو سبسکرائب تو کرنا پڑے گا آپ کو فڑا فڑ سے کر لیجئے تاکہ آپ جو بھی انٹرینمنٹ جو کتر میں آنے والی ایکٹیویٹیز ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے سپیشلی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ کتر میں بہت زیادہ جگہ میں نے دیکھیں بچوں کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ رکھتے ہیں یہ بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں اگر تو ان کے جھولے بھی ہیں اس کو یہ کیسے بچے کھیلتے ہیں مجھے تو پتہ بھی نہیں ہمارے زمان میں بس اور ہی گہمیں ہوتی تھی بہت حال یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی بچوں کے لیے ہے یہ چیز میں آپ کو بھول رہا تھا یہ دیکھیں جیسے ساری کھجوریں جتنی بھی ہیں ہر ایک کھجور کے اوپر دیکھیں کور کی گئی ہیں کھجوریں تاکہ وہ نیچے نہ کریں یہ اتنے زیادہ پیڑ ہیں اور ہر ایک کو انہوں نے پروپرلی کور کیا ہو جی دوستو لائٹ مزید کم ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹس یہاں پہ بھی اون کر دی گئی ہیں کیونکہ ازان ہو گئی ہے تو ازان کے بعد لائٹس یہاں پہ اون ہو جاتی ہیں یہاں پہ جو میاں پاک ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہاں پہ انہوں نے تین جیسے پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی بنائی ہوئی ہیں ایک یہ بنائی ہوئی ہے ایک اس کے ساتھ ہے اس کے آگے بھی ایک ہے تو چلیں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں بہترین اس کا ویو آتا ہے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کیسی لوک آتی ہے مجھے ضرور بتا رہا ہے آپ نے کومنٹ میں جی دوستو چیک کریں یہ انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی یہاں پہ کیلئے پروپر یہاں پہ سسٹم رکھا ہوا ہے اور اگر آپ کو پیاس لگ جاتے یہاں پہ پیاس پینا پڑتا ہے لیکن یہ سپوٹس بنائے ہیں یہ ورکنگ کر رہا ہے لیکن یہ ورکنگ فیلال نہیں کر رہا ہے یہاں پہ پانی بھی انہوں نے پینے کا بھی سسٹم رکھا کیونکہ ہم نے ایک دو دفعہ پینی یہاں سے پیا بھی ہے تو یہ آپ سپوٹس دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بہترین جگہ ہے یہاں پہ جیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ بڑی پیس فول جگہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اور کیا جگہ ہے یہاں پہ ایک بڑی چیز نظر آئی ہے یہ ایکٹیویٹی ٹکر ہیں یہاں پہ دیکھیں جیسے ایٹی ایک مشین ہے اس کے اندر میں آپ کو شاید کھول کے دیکھا بھی دیتا ہوں یہ چیز ہے یہاں پہ آپ نے خود ہی اپنی ایکٹیویٹی چیز ہے یہاں سے آپ نے کارڈ کے سری پی کرنا ہے اور اپنے ایسی بھی لگا ہوا ہے اندر چیک کریں یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پبلک کو بہت ساری فیسیلٹیز دی جاتی ہیں تاکہ لوگ کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے اچھا دوست ایک اور چیز اس جو پارک ہے اس کی میں خوبصورتی بتاتا ہوں یہاں پہ یہ پبلک ٹوالٹس ہیں اور یہ ماشاءاللہ جی میں آپ کو فرنٹ کیم سے پتاتا ہوں اور یہ جو پبلک ٹوالٹس ہیں ہمارے انڈیا پاکستان والے ٹوالٹس نہیں ہیں یہ بہت ہی دیفنیٹس ہی بہتا سافشد ہوں گے اور میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا اس کے اندر تو میں جا کے حران ہو گیا کہ انہیں سپلیٹ یونٹ ایسی رکھے ہوئے ہر ایک ٹوالٹ میں سپریٹ میں سوچ رہا تھا ہمارے تو گھر میں نہیں سوچ دیں چلائیں نہ چلائیں یہ بجلی اتنی زیادہ تو یہاں پہ واش روم میں بھی بیٹا ٹوالٹ پبلک ٹوالٹس پبلک ٹوالٹس میں آپ کو اے سی والے ملیں گی اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے یہاں پہ جو ریسوانٹس بنے ہیں بہت ہی خوبصورت ریسوانٹس ہیں لیکن یہاں بھی مجھے کلوز لگ رہا ہے تو آئی دون نو یہ کیوں کلوز ہے شاید کرونا کی وجہ سے یہ بند ہے لیکن پہلے یہ بھی آپریشنل تھا اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جی ویو کیسا ہے یہاں کا لیکس سی ہاں جی دو دوستو لے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم شاید پہنچ پائیں آئر ٹائم سے پہنچے لیکن تقریباً پہنچ گئے ہیں تھوڑا بہت تو یہ ہے جی دوہہ کورنش ہے ٹھیک ہے کورنش ہے اس کو یہ جو بیلڈنگز آپ کو ساری نظر آرہی ہیں اس کو کہتے ہیں ویسٹ بے ویسٹ بے ہے جتنی بھی ساری یہاں پہ جو بڑی کمپنیز ہیں آپ کہہ لیں یا ان کے ہیڈ آفیسز جو ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ ہی ملیں گے تو اس کی ایک اور جو خوبصورت چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری جو تھی نا پہلے سنے ہیں کہ یہ سمندر ہی تھا اور یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آپ کو بیلڈنگ نظر آرہی ہے نا یہ دیکھئے یہ والی یہ ہے شیرٹن ہوتل یہاں پہ یہ ساری بیلڈنگ ہے کچھ بھی نہیں تھا صرف یہ والی جو ایک بیلڈنگ نظر آرہی ہیں آپ کو پہلے یہ ایک بیلڈنگ ہوتی تھی شروع میں اس کے لابہ کوئی بھی بیلڈنگ یہاں پہ نہیں تھی تو ماشاءاللہ انہوں نے جی یہ بڑے تھوڑے ٹائم کے اندر ہی انہوں نے یہ سارا انفرسٹرکچر جو ہے ڈیویلپ کیا ہے اور ماشاءاللہ ویو بہت ہی زبردست ہے پانی کے آواز سنے آپ پانی کے یہاں پہ بیٹھ کے لوگ بہت سے آگے فیملیز ریلیکس کرتی ہیں اور مجھے ضرور کومنٹ مر کر کے بتائیں کہ اگر آپ یہ اس سارے ایریا کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پھر اس کا بھی ایک پروپر ویلوگ جو ویسٹ بے ہے اس کی ویڈیوز انشاءاللہ بنائیں گے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے دوستو ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں میرے پیچھے آپ کو یہ جگہ نظر آرہی ہے یہ ریسٹورنٹ ہے اور یہ جو آپ کو گول گول یہ چیزیں جو جگہ نظر آرہی ہیں یہ بیسیکلی سپاٹس ہیں انہوں نے سٹنگ کے لیے بنای ہوئی ہیں اور یہ پہلے اوپن نہیں اوپن ہوتا تھا اب انہوں نے یہاں پہ جو ہے یہ سارا اس کو ایر کنیشن کر دیا ہے اور یہ ایسے سلائیڈ کر کے اوپن کر کے اندر سکون سے بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ سمندر کے ساتھ بیسے ہی بڑا زبردست view آجاتا ہے لیکن زہری پیدا کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اوپن سٹنگ بھی رکھی ہے ساتھ پیچھے دیکھیں اوپن سٹنگ بھی ہے اور اگر آپ ایسی میں بیٹھنا جا رہے ہیں تو وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں تاکہ اگر آپ ہیو میڈیڈی سے پچھ پریشانی ہوتی ہے باقی چیک کریں جی ویو آپ اور ماشاءاللہ کمال زبردست view آ رہا ہے اور یہاں پہ فیملیز جو ہیں فیملیز یہاں بیٹھتے ہیں میرے پیچھے یہاں پہ دیکھیں فیملیز جو ہم بیٹھ کے آرام سے بیٹھ کے بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ مطلب کھاپی بھی رہے ہیں اور ساتھ میں فیملی کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے دوستو دوستو یہ ایک جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ یہ چلتی ہیں یہ وڈن بوٹس ہوتی ہیں یہ لکڑی کی ہیں اور یہ ان کو ڈاو کروز بھی کہا جاتا ہے تو اگر تو آپ اس کی ایک پروپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا میں آپ کے لئے ضرور شوٹ کروں گا یہ والی سائیڈ جو ہے جہاں پہ آپ کو لائٹ نظر آرہی ہیں اس سائیڈ پہ یہ ساری لائن میں بوٹس ہوتی ہیں یہ لکڑی والی بوٹس ہیں اور یہاں سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں سے آگے وہاں تک آپ کو ملتی ہیں وہاں پہ جاگے دس پندرہ روپے روپے ریال لیتے ہیں اور آپ کو ایک اچھی رائیڈ کروا دیتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ختم کیونکہ لائٹ بہت کم ہو گئی ہے ہم وہاں سے آئے تھے وہ سارا جو ہی ساتھ میں نے آپ کو دکھایا آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دیوا دیا کریں وہ بھی ضروری ہے دوبارہ ملتے آپ سے ایک نئی ویڈیو میں دوہا میں جو بھی آپ جگہ دیکھنا چاہئے کتر میں مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آلانی دوال